بس پتار اخوان راہیم اس ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر 18 کریں گے سوری 19 18 ہم کر چکا اس پہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹرائنگل ہو جیسے کی A, B, C ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے تینوں انگلز کے جو بائی سیکٹر ہیں یعنی کہ ناصف ہیں وہ ایک پوائنٹ میں سے گزریں گے کہ اینگل بی کا ناصف یہ ہے اے کا ناصف یہ ہے اور سی کا ناصف یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ تینوں ایک ہی پوائنٹ میں سے گزریں گے یہ تھیورم کیا تھا یہ تھیورم کی سٹیٹمنٹ ہے تو نون کے ٹرائنگل A, B, C ہم نے کیا پروف کرنا ہے کہ بائی سیکٹرز آف آنگل A, آنگل B آنگل C پاس تھو بائی سیکٹرز بائی سیکٹرز بائی سیکٹرز ایک ہی پوائنٹ میں سے گزرت ہیں اب ہم کچھ سٹیپس کرنے ہوں گے یہ تو اس وقت میں آپ کو تھیورم کی سٹیٹمنٹ سمجھانے کے لئے کیا تھا لیکن اب مجھے سٹیپس کے لئے یہ مٹا رہا ہوں سٹیپ میں یہ ہے کہ آپ جیسے کو نے بک میں کہا ہے بک میں کہا ہے کہ B اور C کے بائی سیکٹرز بنایں جو کہ ایک دوسرے کو پوائنٹ آئی پر ملتے ہیں بائی سیکٹرز 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 ایک چیز دوسری چیز ہے from i draw id perpendicular to bc b id اور اس سائد پہ ہوگا i e perpendicular to ca اس کا بھی تم بلو کر دیتا ہوں and if perpendicular to ac if perpendicular to ac ڈی دوبارہ سے کرتا ہوں perpendicular ہے ڈی بھی نہیں یہ ٹھیک ہے اور if perpendicular ہے یہ e ہے sorry book والی میں maintain کرنا چاہا رہا ہوں یہ f ڈی 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 coq ڈی ڈی ڈ بسیکٹر آف آنگل بی آئے بیک آنگل بسیکٹر پہ تب ہی تو یہ ڈسٹنس سیم ہوگا نا اس سائٹ کا اور اس سائٹ کا اس پوائنٹ سے تو یہ اب لکھ سکتا اچھا یہ ہو گیا اب آئی ڈی جو ہے وہ جو ہے نا وہ کانگرونٹ ہے آئی ای کے بھی ہے یہی یہ ایک ہی ریزن ہے کہ یہ آنگل سی کے بسیکٹر کے اوپر ہے پوائنٹ یہ والا آئی جو ہے یہ آنگل سی کے بسیکٹر پہ پہ نا تو پھر آئی ای اس کا ڈسٹنس اس سائٹ سے اور اس سائٹ سے سیم ہوگا ٹھیک ہے اب آئی ڈی آئی ڈی جو ہے وہ کانگرونٹ ہے آئی ای 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 آئی ڈی آئی ڈی کانگرونٹ ہے آئی ای کے کچھ ایسے اللفاظ آگئے ہیں کہ زبان جنب کیونکہ یہ آئی ڈی سیکٹر پہ ہے ڈی کانگرینٹ ہے آئی ای کے آئی ڈی کانگرینٹ ہے آئی ای کے کیونکہ یہ الار پوائنٹ آئی سی کے بائی سیکٹر پہ اب اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ای کانگرینٹ ہے آئی ایف کے اس سے اگر میں اے کہہ لوں اس کو بی کہہ لوں تو فرام اے این بی آپ اسے نتیجہ نکال سکتے ہیں اس کو ہم سی کہہ لاتا ہوں تو اگر پوائنٹ آئی ا سے اور ایف سے ایک وی ڈیسٹین سے اے کی فاصلے پہ اسے مطلب یہ ہوا کہ پوائنٹ آئی اے کے بائی سیکٹر پہ ہوگا so پوائنٹ آئی ایس آلسو آن بائی سیکٹر آف ا فرام سی ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا کہ پوائنٹ آئی is on بائی سیکٹر آف آنگل آئی یہ آپ نے پروف کیا آنگل آئی بائی سیکٹر آئی صندوق آنگل آئی آئی صندوق آپ کے wyogle آئی آئی بائیسnia peare ratt بائیسerne 啊 کوئی کہ انگل آئی جو ہے وہ سب کے بائی سیکٹر پہ ہے سو اب آپ نے انڈ میں یہ کہنا ہے کہ بائی سیکٹر اس سے آپ نے نکال آیا ہے بائی سیکٹر آف اینگل اینگل بی اینگل سی پاس تھرہو سیم پوائنٹ سیم پوائنٹ اور اس کے سن پوائنٹ آئی ہے بس یہ پروو ہو گیا تو یہ تھیورم ختم ہو گیا اس کے ساتھ ہی اس بک کے سارے تھیورم ختم ہو گیا ایک ایکسرسائز رہ گی جو کہ اگلے ویڈیو میں کریں گے اسلام علیکم